السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ رات دن استقفار پڑھتے ہو پھر بھی پتشان رہتے ہو تو یہ دو غلطیاں چھوڑ دو نمبر ایک وہ کون سی غلطیاں ہیں آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو پوری آنٹ تک ضرور دیکھئے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرئے گا چلیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اتنا استقفار پڑھتے ہیں پھر بھی پرشان رہتے ہیں کیوں جب کوئی انسان استقفراللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں استقفراللہ پڑھتے وقت بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہیں آپ یہ غلطی تو نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسن میں دن میں ستر سے زیادہ مرتبہ استقفار پڑھتا ہوں اور اس کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور سارے لوگوں کی زبان پر استقفراللہ استقفراللہ کے الفاظ ہوا کرتے ہیں کوئی غلط بات ہوئی تو انہوں نے استقفراللہ پڑھا تو لوگ استقفراللہ کہنے کی عادی ہو جاتے ہیں استقفراللہ کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہمیں تو بخش دے صرف استقفراللہ کہہ دینے سے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی کیونکہ استقفراللہ عام طور سے جو لوگ بولتے ہیں وہ ان کی زبان پر رٹے ہوئے الفاظ ہیں تو بس وہ استقفراللہ ان کی عادت میں ہیں تو عادت میں ہونے کی وجہ سے اگر کوئی انسان استقفراللہ بول رہا ہے تو اس سے ان گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں پر شرمندہ ہونا توبہ ہے اور جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتھوے آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر ایک خاص نگاہ ڈالتے ہیں اور ایک خاص توجہ فرماتا ہے اور بندے سے کہتا ہے میرے بندے آؤ میں کب سے تیرے انتظار میں تھا لوٹ آؤ اپنے رب کی مرضی کی طرف لوٹ آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف ایک جگہ اللہ فرماتا ہے اے لوگو ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی اور لمبائی زمین اور آسمان کے برابر ہے اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو تو اس لیے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے یا استغفراللہ پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ستر مرتبہ جواب میں اس کے لبائی کہتا ہے ایک شخص تھا ستر سال کا وہ یا سنم یا سنم کہتا رہا اپنے معبود کو پکارتا رہا تو ایک مرتبہ اس کی زمان فشلی اور اس کی زمان سے یا سنم کی جگہ یا سمد نکل گیا یا سمد اللہ کا نام ہے جس کا معینی ہے بے نیاز تو اللہ تعالیٰ نے ستر مرتبہ اس کی جواب میں لبائی کہا ایک روایت میں آتا ہے کہ ستر ہزار دفعہ اللہ تعالیٰ نے لبائی کہا یعنی یہ میرے بندے تیرا رب حاضر ہے کیا چاہتا ہے تو فرشتوں نے کہا ہے مولا یہ بندہ تجھے نہیں پکار رہا ہے یہ تو یا سنم یا سنم کر رہا تھا دھوکے سے اس کی زمان سے تیرا ناب نکلا بلکہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں ہے یہ تو ساری زندگی یا سنم کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں خاموش ہو جاؤ اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مجھے نہیں پکار رہا ہے لیکن دھوکے سے ہی سنی لیکن اس نے اپنے معبود حقیقی کو پکارا تو ہے اگر میں نے بھی اس کے سوال پر اس کو جواب نہ دیا تو پھر مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہے گا جس کو یہ ستت سال سے پکار رہا ہے کوئی بندہ دھوکے سے بھی رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جب سواب بھی لکھتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں تو اگر ایسے ہی کسی انسان کی زبان پر استغفراللہ جیسے الفاظ رہتے ہیں تو یہ بے فائدہ نہیں ہے بلکہ بہت اچھی چیز ہے اور اگر انسان نے اس نیت سے استغفراللہ پڑا کہ اس نے جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی مل جائے تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے دا گا تو استغفار کو لازم کر لیں اللہ پاک اس کے تمام مشکلوں میں آشانی ہر گم سے آزادی اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے گمان بھی ناک کیا ہوگا استغفار سے دلوں کا گم دور ہوتا ہے جب بندہ اپنی گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم دیکھنے والے فرشتوں گناہ بلا دیتے ہیں اسی طرح اس کے آزا یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بلا دیتے ہیں اور زمین سے اس کی نشان بھی مٹا ڈالتا ہے یہاں تک کی قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کی گناہ پر کوئی گوا نہ ہوگا حضرت سیدنا حسن بسری رحمت اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خوش خسالی کی شکایت کی آپ رحمت اللہ اللہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا دوسرے شخص آیا اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا گیا پھر تیسرا شخص آیا اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا پھر چوتھا شخص آیا اس نے اپنی زمین کی پہدوار کم ہونے کی شکایت کی تو اس نے بھی یہی فرمایا اس سے بھی یہی فرمایا گیا حضرت ربی بن سبی رحمت اللہ اللہ وہاں حاضر تھے انہوں نے عرض کیا آپ کے پاس چند لوگ آئیں اور انہیں مختلف حاجات پیش کی آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جن میں استغفار کو بارش مال اولاد اور باغات کی عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا ہے تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے تم پر مسلہ دھار بارش بیجیں گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لئے باغ بنا دے گا اور تمہارے لئے نہرے بنائے گا بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس کے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لئے اس گناہ سے بچنے کا پکہ ارادہ کرے اور اس گناہ کی تلافی کے لئے کوشش کریں مثلا نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کریں چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو بات توبہ وہ مال اصل مالک یا اس کے وارث کو واپس کرے معاف کروالے اور اگر اصل مالک یا وارث نہ ملے تو ان کی طرف سے رائے خدا میں اس نیت سے صدقہ کر دے کہ وہے لوگ جب ملے اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہو تو وہے لوگ اپنے پاس سے انہیں واپس دوں گا توبہ اس تقفار کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بجنصیب نفس شیطان کے بھیکاوے میں آ کر توبہ اس تقفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتی ہیں توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی شہادت کی بات ہے بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتے اور وہ بغیر اور وہ بغیر توبہ کیے اس دارے فانی سے چلے جاتی ہیں موت کا کوئی بہتہ نہیں اس لئے ہمیں توبہ اس تقفار کرنی چاہیے اور قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ اس تقفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں نوف علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اپنے رف سے اپنے گناہ بخشوا ہو اور معافی مانگو وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے وہ تم پر آسمان کی قوب پرساتا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پیدر پہ مال اور دولت میں ترقی دے گا وہ تمہیں باغ دے گا اور تمہارے لئے نہریں نکال دے گا اس تقفار اللہ کی خوشنوری کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ایک حدیث مبارک میں ہیں کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے اپنا گمشدہ اوت پالیا ہو ہم لوگوں کو ہر وقت اس تقفر اللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہئے اللہ پاک رحیم قیریم ہے ایسے میں اللہ پاک اپنے بندے کے اس تقفار کرنے سے بہت خوش ہوتا ہے یہ جانے اس تقفار کے فائدے اس تقفار کے فائدے میں سے ایک فائدہ ہے دلوں میں گناہوں کی وجہ سے جو جنگ لگ جاتا ہے اس جنگ کی صفائی ہو جاتی ہے تو اب اس تقفار پڑھنے کا دوسرا فائدہ پرشانیوں اور تنگ دستی سے چھٹکارہ ملتا ہے اس تقفار پڑھنے سے آپ کے لئے رحمت کا دروازہ کھلتا ہے اس تقفار کرنے والے کی دعا اللہ باگ ضرور قبول کرتا ہے اس تقفار پڑھنے والے پر اللہ رحمت کی بارش کرتا ہے اسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے وہے وہم و غمان بھی نہیں ہوتا تو یہ اس تقفار پڑھنے کے کچھ فائدے ہیں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں بلکہ مرداریں ہماری زبان پر ہر وقت اللہ کی یاد ستر رہنی چاہیے اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان توکہ انسان کے دل پر اپنے پنجوں کو ہر وقت بٹھائے رکھتا ہے جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو ہٹا لیتا ہے اور جب وہ بندہ ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو پھر وہ دل اپنے پنجے پنجے کے جو ہے وہ اپنے ان کے دل کو پر رکھ دیتا ہے اس لیے ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے دروت پاک کی کسرت کرنے چاہیے استغفراللہ اور ہر ذکر کرنے والے الفاظ کو اپنی زبان پر رکھنا چاہیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سبھی لوگ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں ہر نماز کے بعد کوشش کریں کہ ایک تذبیح تو ہم ضرور استغفار کی پڑھیں اس سے ہماری گناہ بھی مٹتے جائیں گے اور جب اللہ تعالی ہمارے گناہ کو مٹا دے گا تو اللہ تعالی ہمیں ایسی جگہ سے رسک عطا فرمائے گا جہاں سے ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا تو آپ سبھی لوگ سے میں گزارش کروں کہ آپ زیادہ سے زیادہ استغفراللہ استغفراللہ پڑھتے رہیے چلی یہ ویڈیو کو میں یہی پہنٹ کرتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسنا ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بولیے میرے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریے شیئر کریے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہیں گے اسی طرح کی اسلامی ویڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی تو سواب جاریے کہ تو اور کوئی ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بولیے آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ سبھی کا تائی دل سے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ